امی مانگا لینو جوتا تھا وہ علی شاہ حمدانی اللہ کیا کہتے ہیں یہ بس مشہور ان کا ہے جزاک اللہ پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا سکردو ڈیزرٹ سے ہوتے ہوئے شگر فورٹ کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم نے سکردو واپس جانے کے بجائے آگے خپلو کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے 어머ی کہ دہالا ہے یہ کا واق生 Ан Seok اسے کہ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے چاول سے ہی نہیں ملے ہم نے بس کابلی کھایا تھا وہ بھی اتنا مزی نہیں تھا پلو بڑیاں نہیں کہیں اس نے میرے تو یہ ہاں سے ملا جو بھی تھا اچھا تھا تیس ٹھیک تھا نورمل تھا بہت اچھے بہت اچھا روی ہوتے تھا جب نے پتھایا مڈا مزایا شگر سے نکلنے کے بعد جب ہم نے رستہ تیہ کیا اور کھپلو پہنچے تو وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں تقریباً رات کے آٹھ بج گئے ہوتیل ڈھونڈا ہم نے ہوتیل بھی نہیں مل رہا تھا کھپلو پورا ایک قسم کا بند تھا اور وہاں پہ چند مقامی لوگ سٹکوں پر نظر آرہے تھے اور باقی پورے کھپلو میں لائٹ بھی نہیں تھی مطلب اندھیرہ تھا ہر طرف اور ہوتیل ڈھونڈتے ہوئے بھی ہمیں کافی مشکل ہوئی پھر جب ہوتیل ملا سیٹل ہو گئے رات پور تب تک ہمارے پاس ہمارے فونز ڈیڈ تھے موبائل سگنل جو تھے وہ بلکل نہیں تھے کیونکہ ایک ہمارے پاس ایک ایکسٹرا فون تھا جس میں ہم نے صرف سم ڈالی ہوئی تھی ایک ٹیلینور کی سم تھی جس کو ہم نے کالنگ اور انٹرنیٹ یوزیج کے لیے رکھا تھا کیونکہ اس ایریا میں ٹیلینور کے سگنل کچھ بہتر تھے لیکن اس موبائل کے اوپر ٹیلینور کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے اس لیے ہم لوگ رات کو کوئی ڈاکومنٹ نہیں کر سکے اپنی ویڈیوز نہیں بنا سکے اور اس رات ہم لوگ وہاں پر ہم نے سٹے کیا اور اس سٹے کے دوران ہم جس ہوتل میں رکے وہاں پر ہم نے ان ہوتل کے مالکان سے ریکویسٹ کی کیونکہ ہم اس ہوتل میں اکیلے تھے اور پورے خپلوں میں ہمیں کوئی اور ہوتل نہیں مل رہا تھا صرف ایک ہوتل کھلا تھا وہاں پر ہم نے ان کے مالکان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہاں کی کچھ لوکل ڈیشیز جو ہے وہ بنا کر کھلائیں تو انہوں نے اپنے گھر سے دو ڈیشیز جار کروائی ہیں ہمارے لیے ایک تھا ڈاو جو وہاں کا مقامی سوپ ہوتا ہے اس کی سوپ کی ڈیفرینٹ ویرییشنز ہیں اس کے اندر وہ ڈاو ڈاو بولتے ہیں اس کو وہ ان کی اپنی لینگویج ہے لیکن وہ ایک چکن سوپ ہوتا ہے اس کے اندر نوڈلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ان کی مقامی ڈیش ہے یہ خپلو اور سکردو کے علاقے کی آپ نے شگر جو شگر فورٹ والا جو ولاغ ہے اس کے اندر جب وہ شگر فورٹ وہاں کا جو گائیڈ تھا وہ شگر کے شگر فورٹ کے اندر جب ہمیں وزٹ کروا رہے تھے تو انہوں نے اپنا ایک وہ پینٹری ٹائپ جو تھی جہاں پر ان کے برطن پڑے سے وہ انہوں نے دکھائے تھے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ وہ برطنیاں جس کے اندر پرپو ایک ان کی مقامی ڈیش ہے وہ اس کے اندر رکھی جاتی ہے تو وہ پرپو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا وہاں پر خپلو کے اندر اس ہوتل میں انہوں نے اپنے گھر سے وہ کھانا بنوایا اور کافی اچھی مقدار میں تھا کھانا انہوں نے ہمیں وارن بھی کیا کہ یہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے آپ نہیں کھا سکیں گے لیکن ہم لوگ بزد تھے اس پر کہ نہیں ہم کھا لیں گے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے کھاتے ہیں میں اور عظیم دونوں ہماری جو خوراگ کا سٹائل ہے وہ ایک عام انسان سے تھوڑا سا زادہ ہے کتے سوچھاتے ہیں کیسا لگے مادری ڈیفرینٹ ہے کپی نٹس کا ٹیچ تہار ہے اور یہ کیا ہے راپو بلتستانی ڈیش اس لئے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ نہیں ہم کھا لیں کہ آپ کافی صبح سے ہم لوگ بھوکے ہیں صبح سے تو بھوکے نہیں تھے ہم نے کپلو کے رستے میں بھی کھانا کھایا تھا لیکن پھر بھی ہمیں چار پانچ گھنٹے ہو چکے تھے اور جب آپ ایسے کسی سہر والی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں کا پانی بھی کچھ اس طرح کھایا کہ آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن بات وہی ہوئی جو انہا نے بولا تھا وہ پرپو جیسے چائنیز ڈمپلنگ ہوتی ہیں اس طرح کی ایک ڈش ہے لیکن وہ ڈمپلنگ جو ہیں ان کے اندر I don't know if if they put something inside them لیکن وہ چکن وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی مطلب کچھ گوشت نہیں ہوتا اس کے اندر تو وہ کچھ تھوڑا ہیوی تھا ان کی بات ٹھیک تھی وہ ہم سے نہیں کھایا گیا ہم نے تھوڑا تھوڑا رات پر کھایا اور اس کو بعد میں انہوں نے بولا کہ یہ ہم آپ کے لئے رکھ دیتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کو بولا تھا کہ ہم نے صرف اپنی پلیٹ میں نکال کے کھایا یہ جوٹا نہیں ہے اور کافی زیادہ کھانا ہے تو ہم تین لوگ نہیں ختم کر سکیں گے یہ آپ کھا سکتے ہیں یا آپ نے گھر لے کے جا سکتے ہیں انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہ ہم نے آپ کے لئے خاص بنوایا ہے تو یہ ہم آپ کے لئے اس کو پریزرو کرتے ہیں صبح انشاءاللہ جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو ناشتے کے ساتھ یہ ہم دیں گے تو آپ ناشتے میں اس کو ٹرائی کیجئے گا پھر ہم صبح اٹھے ہم نے ناشتے میں بھی انہوں نے سرف کیا ہمیں پرپو اور ساتھ اس کے کچھ اوملیٹ تھے اور ان کے پینکیکس تھے جو وہاں پر مقامی پینکیک بناتے ہیں اور چائے اور اس طرح ہم نے وہاں پر ناشتہ کیا اچھا خاصا اور وہ ڈش پرپو جو ہے وہ کافی یونیک ڈش ہے اس کی جو سوس ہے کافی زیادہ نٹس کے ساتھ وہ لوگ بناتے ہیں اس کو اٹھس ورث ٹرائنگ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے ہمارا اس پورے اس کردو ٹور میں ایک مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جدر بھی جاتے تھے وہاں پر ہماری کوشش ہی ہوتی تھی کہ ہم مقامی کھانا ہی کھائیں اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم خپلو فورڈ جائیں گے چاکچن مسجد تھی جو ہمارا ہوتل تھا خپلو چھوٹا سا اریا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہمارے ہوتل سے صرف پندرہ منٹ کی واک کے اوپر ایک مسجد ہے چاکچن موسک وہ کچھ سات سو سال پرانی مسجد ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ وہ وزٹ کریں اس کے بعد آپ خپلو فورڈ جائیں اور اس کے بعد انہوں نے پھر انسسٹ کیا کہ آپ ایک جگہ ہے وہاں پر تھاکسکر وہاں پر بھی آپ ضرور جائیں تو ہم نکلے اور پھر ہم چاکچن موسک گئے وہاں سے اور یہ سب باتیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہے میں وہاں پر ڈاکومنٹ نہیں کر سکا میں ولوگ کے اندر نہیں بتا سکا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہم چاکچن موسک گئے ہیں تو وہاں پر کس طرح کی وہ مسجد تھی وہ بہت خوبصورت مسجد تھی میںے کیوں سے چاکچن ہم چن ہوں اور وہاں پر چاکیں کرنے کے لیے آپیان سے چاہتے ہیں آپہ سے چاہتے ہیں آپ کے لیے کرنے والوں پرتے ہیں نماز پڑی کے لوگوں نے کنا مزا آنبائے گا خوبصورت خوبصورت مورا نام کیا؟ امیر کا مجید کیا یہ ہے مجید کیا ہے امیر that is جژی چهچن اقلی so Gao تو چها بیٹ چهچن مرتزESS نماز الگل والله اللہ ٹھائی موسیقی 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 سات سو سال پرانی مسجد اس کو وہ بتاتے ہیں مقامی لوگ وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ادھر کچھ مقامی لوگ مسجد کے باہر بیٹھے تھے کچھ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں کافی اچھا ویلکم کیا مسجد کے امام صاحب نے جو مسجد کے امام تھے وہ انہوں نے بہت اچھا ویلکم کیا ہمیں وہاں پر اور ہم نے وہاں پر بہت اچھا ٹائم اور بہت پرسکون ٹائم گزارا موسیقی لازمارا لازمارا اللہم بارک 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 اللہم بارک